ڈکی بھائی نے کیا سیاست میں انٹری دی ہے کون سی سیاسی جماعت کو جوائن کیا ہے کیا یہ خبر درست ہے اور اس خبر سے متعلق جو ہے وہ ڈکی بھائی سعید الرحمن ان کا اصل نام ہے انہوں نے ویڈیو بیار بھی اپنا ایک جاری کیا ہے اہم ان کے شفاعت کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے ہیں راحت فتح علی خان جو کہ معروف گلوکار ہیں ان کی ایک ویڈیو سوشل ویڈیا پر گردش کر رہی ہے ایک روز قبل سے جس میں وہ اپنے گریلو ملازم پر تشدد کا نشان اسے بنا رہے ہیں اس واقعے کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے جو ابھی تک ناظرین کو نہیں پتا وہ آج کے اس ویڈاگ میں رکھیں گے یہ دونوں اہم خبریں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تو میرا نام زیشان رضا ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنا کیم کی وقت نکالتے ہیں اور میری بھی کوشش ہوتی ہے جو اہم خبریں ہیں وہ آپ تک پہنچاتے رہیں اور چونکہ الیکشن کو فیلحال ہم کور کر رہے ہیں لیکن الیکشن میں کچھ ایسی بریکنگ نیوز بھی آ جاتی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے اور یہ جو خبر ڈکی بھائی یعنی ساد الرحمان جن کا تعلق چوہے وہ لاہور سے ہے یہ لاہور کے رہیشی ہیں ان سے متعلق ایک خبر گردش کر رہی ہے چند روز سے گزشتہ چند دن سے یہ جو خبر ہے کہ کیا واقعی انہوں نے سیاست میں سیاست میں انٹری دی ہے اور ایمکو ایم کو جوائن کر لیا ہے یہ اصل معاملہ ہے کیا اور اس پر خود معروف یوٹیوبر کا اپنا بیان بھی سامنے آ گیا ہے یعنی کہ وہ خود کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے معاملہ ہے کیا معاملہ کچھ یوں ہے کہ ڈکی بھائی یعنی ساد الرحمان جو ہیں یہ جاتے ہیں جی کراچی ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے وہاں کراچی جاتے ہیں گورنر سندھ جو ہیں وہاں ان سے ملاقات ہوتی ہے اور وہاں پر پریس کانفرنس کے دوران ان کے ہمراہ وہ موجود ہوتے ہیں وہاں پر کچھ بات چیت یہ ہو دی کہ وہاں وہ ساد الرحمان یعنی ڈکی بھائی جو ہیں ان کو محاطب کرتے ہوئے گورنر سندھ جو ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ جی ڈکی بھائی جو ہیں یہ بھی ہمارے ہمراہ ہیں اور ہم نوجوانوں میں آئی ٹی سے متعلق جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ روزگار لوگوں کو ملے اور آئی ٹی کے اوپر کام کیا جائے تاکہ نوجوان جو ہیں ان کو روزگار مل سکے اس پر بات چیت کچھ ہوتی ہے اور ڈکی بھائی ان کے ہمراہ ہوتے ہیں اور وہاں پریس کانفرنس پر میڈیا کے نمائدگان بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں اب اس پر یعنی ساد الرحمان اوف ڈکی بھائی خود کیا کہتے ہیں کیا واقعی انہوں نے ایمکی ایم کو جوائن کیا ہے ڈکی بھائی جو ہیں ان کا بیان اب سامنے آ چکا ہے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ میں نے کسی بھی سیاسی جماعت کو کسی بھی سیاسی گروپ کو جوائن نہیں کیا بلکہ میں جو سیاستدار ہیں ان سے ملتا رہتا ہوں پہلے تو ان کا جو موقف ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے پھر آگے بات کریں گے اور دوسرے جو اہم خبر ہے رہات ستی علی خان کے حوالے سے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نقی بھائی یہ کہتے ہیں جی کہ میں ملتا رہتا ہوں میری ملاقاتیں رہتی ہیں مختلف سیاسی شخصیات جو ہیں ان سے اور وہ بھی ایک ملاقات تھی لیکن میں نے کسی بھی سیاسی جماعت کو جوائن کرنے کا نہیں سوچا اور نہ ہی سیاست میں آنے کے حوالے سے کوئی میرا بھی پلان ہے پچھلے سات سال سے میں یوٹیوب پہ کام کرنا ہوں اور اگلے پندرہ سال بھی میں یوٹیوب پہ ہی کام کرنا چاہتا ہوں یہ ان کا جو فیوچر پلان ہے وہ انہوں نے ڈسکس کیا انہوں نے کہا کہ مجھے تو دنی دھمکیاں آ رہی ہیں مجھے تھریٹس مل رہے ہیں میں بڑا پریشان ہوں اور میری فیملی بڑی پریشان ہے اور میرا کوئی ایسے جن کے جو خبر ہیں یہ جو ایمکیو ایم کو جوائن کرنے کی جو خبر ہے وہ فیک ہے فیک نیوز ہے اور جہاں پر بھی اس طرح کی کوئی خبر ملے آپ لوگ اس میں نیچے کومنٹ باکس میں کومنٹ کریں اپنی رائے کا اظہار کریں کہ یہ فیک نیوز ہے میرا کسی بھی سیاسی جماعت سے یا پھر ایمکیو ایم سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ سعید دلرحمان یعنی عرف ڈکی بھائی جو ہیں ان کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو جوائن نہیں کرنا چاہتے ہیں اصل یہ معاملہ ہے کیا میں نے پہلے آغاز میں آپ کو بتایا تھا کہ میں سارے معاملات آپ کے سامنے رکھوں گا اچھا اب ہم شروع کریں گے ڈکی بھائی سے ڈکی بھائی جو ہیں انہوں نے وہاں گئے دیکھیں کسی بھی جماعت کو آپ لائک کرتے ہیں وہ آپ کا پرسنل میٹر ہے کسی بھی سیاسی جماعت کو وہ اس پہ ہم نہیں بات کرتے لیکن ہوا کیا ہے جو شاید ان سے میں سمجھتا ہوں کہ ان سے تھوڑی بھول ہوئی ہے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی جماعت کی اگر میڈیا ٹاک ہے یا پریس کانفرنس ہے یا کوئی بھی تو وہاں پر اگر آپ ان کے ہمراہ وہاں موجود ہوتے ہیں ڈائس پر تو تاثر یہ جاتا ہے کہ آپ نے اس جماعت کو اس سیاسی دھڑے کو اس سیاسی گروپ کو جوائن کر لیا جبکہ ویلوگر ہو یا جنرلیس یا کہ میں 15 ایر سے 15 سال سے صحافت کر رہا اور ابھی بھی الیکشن کے ہم کوریش کر رہے ہیں سب کی نیوٹرل ہو کے سب کو دکھا رہے ہیں ایک ویلوگر ایک یوٹیوبر اگر اپنا انٹریویو کرتا ہے کسی بھی سیاستدان سے وہ ایک انٹریویو ہے لیکن اگر آپ اس میڈیا ٹاک میں یا وہاں پر پریس کانفرنس میں اگر وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں میں یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہا دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ان سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہاں مسٹیک شاید یہ ہوگی کہ وہ وہاں پہ جب انہوں نے ملاقات کی تو وہ پریس دورانے پریس کانفرنس وہاں پر موجود تھے کھڑے تھے تو تاثر یہ پیدا ہوا کہ شاید انہوں نے ایک سیاسی جواد کو جوائن کرتے گیا جس پر سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ خبریں جو ہیں وہ گردش کرنے لگیں ظاہر معروف جب آپ شخصیت ہوتے ہیں جب آپ کی ہر ویڈیو پہ ایک ون ملین ویوز آتے ہیں یعنی آپ کو دس لاکھ روزانہ لوگ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کی ریٹنگ بھی ہوتی ہے اور پھر اس پر آپ شخصیت ہوتے ہیں تو پھر پبلک اس پہ اپنا اپینین بھی دیتی ہے اور آپ کی وہ خبر جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل جاتی ہے اچھا وہاں پہ جو باتیں ہوئیں وہ آئی ٹی سے حوالے سے ہوئیں انفرمیشن ٹیکنالوجی پہ بات ہوئی اب جو یوٹیوبر ہیں سادر رحمان دکی بھائی تو انہوں نے تو اپنا ویڈیو پیغام ایکس یعنی صاحب کا ٹویٹر اور اب ایکس پہ سماجی رابطے کی سائٹ پر جاری کر دیا جس میں انہوں نے اس سارے معاملے تردید کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میرا کوئی تعلق بھی ایمکو ایم سے نہیں ہے نہ ہی انہوں نے کسی بھی سیاسی جماعت کو جوائن کیا ملاقاتیں رہتی ہیں لیکن اب وہاں پر تھوڑی سی یہ جو مستیک اس میں ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی اگر پریس کانفرنس میں آپ کسی بھی جماعت کے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو وہاں تاثر یہ ہو جاتا ہے پھیلتا ہے کہ شاید آپ بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں تو آپ بھی اس جماعت کا حصہ ہیں باہران یہ ان کا ایک پرسنل میٹر ہے لیکن انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کا کوئی پلان مستقبل میں بھی سیاست میں جوائن کرنے کا نہیں ہے ہاں اگر وہ سیاست جوائن کرنا چاہتے تو ایسا آدمید بار کی طور پر کہہ جاتا نامزدگی جمع کروا بھی سکتے تھے اور کوئی ایسی سیاست کو جوائن کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن ان کا اپنا پرسنل لائف ہے یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے انہوں نے اپنا جو فیصلہ ہے وہ دے دیا ہے انہوں نے اپنا ویڈیو پیغام جاری کر دیا ہے کہ ان کا آنے والے پندرہ ساہات تک کوئی پلان نہیں آگے چلتے آگے بات کرتے راحت فتیلی خان راحت فتیلی خان کا بڑا مشہور نام بڑے معروف کلوکار ہم خود ان کے فین ہیں لیکن جو بات غلط ہے وہ غلط ہے دیکھیں کبھی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سکرین پر اچھے رظر آتے ہیں اچھی اچھی بلی باتیں کرتے ہیں تو پھر آپ میں وہ کالٹیز بھی پائی جارے گئے آپ پرسنل زندگی میں بھی وہ چیزیں ہونی ضروری ہیں اس میں انہوں نے اپنی ساخت کو راحت فتیلی خان جو ہے انہوں نے اپنی ساخت کو خود نقصان پہ جایا دیکھیں ایک ویڈیو وائرل ہوئی گزشتہ روز جس میں انہوں نے اپنے گھریلو ملازم نوید حسنین یہ ملازم ہے جس پر جو ہے انہوں نے تشدد کیا اور وہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ پوچھ رہے تھے کہ یہ بوتل کہاں ہے اب دیکھیں اس بوتل میں شہد تھا یا دم والا پانی تھا یا کچھ اور تھا یہ نیٹے دیئے گئے کومنٹ باکس میں آپ نے کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس بوتل میں ایسا کیا تھا جس بوتل کی وجہ سے اتنا ایک تشدد کیا گیا کہ انتہائی افسوسناک یہ واقع ہے اب اس بات کو اگر یہ کہا جائے کہ جی انہوں نے اپنے شاگرد تھے اور شاگرد کو وہ مار سکتے ہیں یا شاگرد خود شاگرد کا بھی اب بیان سامنے آگیا ہے یعنی ان کے جو گھرے لو ملازم ہیں انہوں نے بھی اپنا بیان اپنی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کی ہے ویڈیو پیغام کے ذریعے وہ کیا کہتے ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ بتاتے ہیں کہ رات فتیلی خان جو ہیں وہ بوتل کا پوچھتے ہیں اور اس دوران مطلق ایک ہوتا ہے کہ یہ غصہ آگیا یا اچانک غصے کی کیفیت میں آپ نے کسی کو تھپڑ جو ہے وہ جڑ دیا نہیں ایسا نہیں ہوا بہت زیادہ زدو کوپ کیا گیا بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور وہاں پر جو شخص موجود تھا اس نے ویڈیو بنائی اور اس نے ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال دی دیکھتے دیکھتے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اور اب صورتحال یہ ہے کہ رہات فتیلی خان جو ہیں انہوں نے مافی مانگ دی چلے دیر آیا درست آیا لیکن مافی کیا مافی مانگنا کافی ہے مافی وہ مانگ چکے ہیں اور اپنے رویے پر شروندہ ہیں انہوں نے مافی مانگی ہے ان کا موقع کی سامنے آگئے کیونکہ ایک جنرلسٹ جو ہوتا ہے وہ ون سائیڈیٹ سوری میں نہیں رکھوں گا میں دونوں طرف سے اس چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اب جو گھریلو ملازم ہے حسنین اس حسنین کی اگر ہم بات کریں تو حسنین کہ حسنین کا یہ کہنا ہے جی کہ میرے والد جو ہیں ان تچالیس سال سے پورٹی ائر سے بڑا گہرا تعلق ہے تعلقات ہیں راتفتیل خان جو ہیں ان سے وہ کہتے ہیں جی کہ میں ان کا شاگرد ہوں اور شاگرد اور استاد میں یہ چیزیں چلتی ہیں ہوتی ہوں گی چلتی ہوں گی ڈانٹ بھی دیتے ہیں پیچرز ہمیں ڈانٹے تھے کلاس میں ہم لوگ بیٹھے تھے لیکن تشدد کا اس قدر نشانہ بنانا یہ جو ہے وہ نامنا سے بائرہل انہوں نے کہا ان کے جو شاگرد ہیں جی حسنین انہوں نے نبید حسنین کہ یہ کہنا ہے کہ میں ان کی عزت کرتا ہوں اور راتفتیل خان جو ہے انہوں نے جو کچھ کیا وہ مجھے سمجھانے کے لئے تھا اور وہ دم کی بھی بوتل کے بارے میں پوچھ رہے تھے یعنی کہ کسی پیر نے پانی پہ دم کیا تھا اور وہ جو پانی بوتل تھی ہو سکتا ہے یہاں پہ اس وقت مطلب میڈیا چینلز پہ یہ خبر نشر ہوئی کہ جب مطلب میں وہ بات کر رہا ہوں جو چیزیں نشر ہوئی ہیں جو تاثر ملا ہے جو چیزیں ہوئی ہیں کہ اس وقت ان کی جو حالت تھی شاید وہ مطلب کوئی عدویات یا کچھ بھی کہہ لیں کہ انہوں نے کچھ چیز استعمال کیوئی تھی وہ نارمل حالت میں نہیں تھے راتفتیلی جب انہوں نے تشدد کیا یا پھر وہ جس بوتل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ وہ بوتل کس چیز کی بوتل ہے آخر اس بوتل کے پیچھے اتنی بڑی جو معاملہ سامنے آیا ہے اتنا تشدد کیا گیا اس کریل ملازم پہ کہ آخر وہ بوتل کس چیز کی تھی ہو سکتا ہے کہ بات ان کی درست ہو کہ وہ بوتل جو ہے واقعی دم والی بوتل ہو بوتل میں شہد ہو بوتل میں دم کیا ہوا پانی ہو یا بوتل میں کچھ اور ہو ایک بوتل کے پیچھے آپ اپنی پرسنل لائف میں یعنی کہ یہ سامنے یہ چیز آئی کہ آپ پھر اپنی پرسنل لائف میں جو ملازمین ہیں ان کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں آپ اپنی پرسنل لائف میں لوگوں کے ساتھ کس طرح رویہ آپ کا ہے یہ چیز تو آپ سامنے کھل کے آ چکی ہے اور یہ آپ کو خود کو بھی احساس بھی ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا بہرحل انہوں نے معافی مانگ لی ہے اور نوید حسنین جو ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ میرے پاس میرے استاد ہیں وہ آئیں اور میں نے ان کو معاف کر دیا اور وہ میرے استاد ہیں چونکہ اور یہ مجھ سے مستیک ہو گئی میں کہیں بھول کیا وہ بطل رکھ کے اور اپنے والد کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ وہ بھی ان کے بڑی قدر کرتے ہیں اور ان کے والد کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ہماری قوالی لائن ہے یعنی کہ قوالی کی جو دنیا ہے ہماری جو قوال ہوتے ہیں وہ اپنے شاگردوں پر اس طرح تشدد کرتے ہیں معافی مجھے نہیں پتا کہ اتنا کی تشدد کیا جاتا ہے اگر کیا جاتا ہے تو غلط کیا جاتا ہے تشدد کا جو راستہ ہے آپ جو ملازم رکھیں یا کسی شاگرد کو اپنے پاس رکھیں آپ اس کو کچھ سمجھا رہے سکھا رہے کچھ بھی کر رہے ہیں اگر آپ غلط کر رہے ہیں یہ تشدد کا جو راستہ ہے یہ غلط ہے آپ نے سمجھانا ہے سکھانا ہے آپ کو ایک بندے کو نہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ فیک نہیں ہے اس قابل نہیں ہے آپ اس کو فارق کر دیں لیکن جو دیکھیں قانون سب کے لئے برابر ہے اور کوئی غلط کام کرے گا وہ میں ہوں کوئی اور ہو امیر ہے امیر اور غریب دونوں کے لئے قانون برابر ہے تو اگر آپ کے پاس آپ سہوے حیثیت ہیں تو پھر اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی تشدد کا نشانہ بنا دیتے ہیں بائرل عوام میں یہ ویڈیو لے کر کافی غصہ تھا اور اب رہے فتح علی خان جو ہیں انہوں نے معافی بھی مانگ لی ہے حسنین سے جو ان کا کریلگ ملازم تھا تو یہ وہ تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھیں آپ کو بتانا تھیں تو آج کی ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کرنا مت پھولئے گا آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ الیکشن کی انشاءاللہ ہم کبرج جاری رکھے ہوئے ہیں اور آج دن تخابات کی آپ کو لمحہ با لمحہ جو ہے وہ الیکشن کی جس طرح ہم پہلے کبرج کر رہے ہیں وہ بھی ہم کرتے رہیں گے کچھ بریکنگز آ جاتی جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ لازمی کیا کریں اچھی کریں بری کریں مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ